بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیائے ترہیم والا ہے اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سوانگے ہیں فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں انفو پیک اور میں ہوں احمد علی آرہی فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بغیر بیٹری والی انویٹر کی شیٹنگ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو اپنی پیچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ بیٹری والی انویٹر کی شیٹنگ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں مجھ سے کافی دوارس کمنٹ کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ بغیر بیٹری ہم انویٹر کی شیٹنگ کس طرح کریں تو فرینڈز جن دوستوں نے بیٹری والی انویٹر کی شیٹنگ نہ دیکھی ہو میں لنک ڈسکیپشن میں دے جاتا ہوں آپ کو آپ ویڈیو باج کر لیے گا اور بغیر بیٹری والی انویٹر کی شیٹنگ آج میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو فرینڈز آپ ویڈیو کو ساتھ جڑے رہے گا ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ فرینڈز ویڈیو تھوڑی چی لونگ ہوگی کیونکہ اس کی شیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ ون بے ون آپ کو بتانا بھی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانا بھی ہوتا ہے تو آپ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور چینلوں کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی شیئر کیجئے گا تو فرینڈز پر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فرینڈز انویٹر کی شیٹنگ کے لیے آپ کو انویٹر پر چار اوپشن نظر آ رہے ہوں گے یعنی کہ چار بٹن نظر آ رہے ہوں گے جس میں سے ایک بٹن انٹر کا ہوگا جسے ہم انویٹر کی شیٹنگ میں ان ہوگی ہیں شیٹنگ میں کہیں برت بھی ہو تو ہم اسکیپ سے ہم انویٹر کی شیٹنگ سے باہر آ سکتے ہیں تو فرینڈز انٹر کی مدد سے ہم انویٹر کی شیٹنگ میں ان ہوگے اور پھر ایک نمبر پر یہ آپ کو تین اوپشن دے گا سبی ایو ایسی یو بی اینڈ یو ایس بی تو فرینڈز ایس بی ایو بیٹری کے لیے ہوتا ہے اور یو ایس بی کا مطلب ہے وابڈا پھر سولر اور پھر بیٹری اسی طریقے سے ایس بی کا مطلب ہوتا ہے پہلے سولر پھر وابڈا اور اس کے بعد بیٹری تو فرینڈز ہم بیٹری تو لگا نہیں رہے ہیں اور فرینڈز ہم سولر اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں بجلی کی بچت ہونی چاہیے ہمارے گھر کی لائٹ بھی چلنی چاہیے اور بل بھی زیرو پر آ جائے جیسا کہ ہمارے پاس بیٹری بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم فرسٹ نمبر کی شیٹنگ ایس بی پر رکھیں گے یعنی پہلے سولر پھر وابڈا صوبہ کی ٹائم پر سولر یوز ہوگا اور شام کی ٹائم پر وابڈا یوز ہوگی اور دو نمبر کی سیٹنگ چونکہ بیٹری کی چارجنگ کی سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ سولر سے بیٹری چارج ہوتی ہے اور ہم بیٹری یوز نہیں کر رہے اس لیے دو نمبر کی سیٹنگ کو ہم نہیں چھڑیں گے اور تین نمبر کی سیٹنگ پر یہ دو اپشن دے گا جیسا کہ ای پیل اور یو پی ایس تو اگر ہم ای پیل پر رکھیں گے تو جیسے ہی انورٹر سولر سے وابڈا پر شفٹ ہوگا یا وابڈا سے سولر پر شفٹ ہوگا تو یہ ایک جھٹکہ دے گا اور جس سے ہمارے گھر کی چلتی ہی اپلائنسز ری شٹارٹ ہو جائیں گی جو کہ ہمارے لئے نوسان دے ہے جس کی ویسے ہماری کوئی بھی چیز جل سکتی ہے تو اس لیے ہم تین نمبر کی سیٹنگ یو پی ایس پر رکھیں گے تاکہ جب بھی لوڈ ٹرانسپر ہو وابڈا سے سولر یا سولر سے وابڈا پر تو ری شٹارٹ نہ ہو اور ایسی طرح فرینڈز پانچ نمبر کی سیٹنگ بیٹری کی سیٹنگ ہوتی ہے اور جیسے کہ ہم بیٹری یوز نہیں کر رہے تو اس سیٹنگ کو ہم یو ایس ای پر رکھیں گے اور چھے نمبر کی سیٹنگ میں دو اپشن دیتا ہے ایک لٹیڈ اور لٹی لٹیڈ یعنی کہ جب انورٹر آپ کا آور لوڈ ہو جائے تو ری شٹارٹ ہو جائے تو فرینڈز اگر ہم لٹی پر رکھیں گے تو ہمارا انورٹر ری شٹارٹ ہوتا رہے گا جس کو ایسے ہمارے انورٹر کے جلنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور وہ جل جاتا ہے لہٰذا ہم چھے نمبر کی سیٹنگ پر لٹیڈ رکھیں گے یعنی کہ جب ہمارا انورٹر آور لوڈ ہوگا تو یہ ڈسیبل رہے گا یعنی کہ یہ ری شٹارٹ نہیں ہوگا اور ساتھ نمبر کی سیٹنگ میں بھی دو اپشن ہوتے ہیں ٹی ٹی ڈی اور ٹی ٹی ای یعنی کہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو انورٹر کیا کرے آف ہو یا ری شٹارٹ ہو تو اسے بھی ہم ٹی ٹی ڈی پر رکھیں گے اور اسی طرح نو نمبر کی سیٹنگ میں یہ ہم سے فریکنسی کا پوچھتا ہے تو اسے ہم پچاس گگا ایٹس پر رکھیں یا ساڑ گگا ایٹس پر تو ہمیں پچاس پر رکھنا چاہیے کیونکہ پچاس پر ہی بہتر ہے اور دس نمبر کی سیٹنگ میں یہ ورڈ کا پوچھتا ہے کہ دو سو تیس یا دو سو چالیس یا دو سو بیس تو جیسا کہ ہمارے جو نورمل ورڈ ہوتے ہیں وہ دو سو بیس ہوتے ہیں چاہے وہ واپڈہ سے آ رہے ہو یا چاہے وہ سولر سے آمیں بند کر ملیں تو ہم زیادہ سے زیادہ اسے دو سو تیس رکھ سکتے ہیں اگر دو سو تیس بھی آئے تو یہ کنٹرول پر چلے گا اور گیارہ نمبر کی سیٹنگ جو کہ واپڈہ سے بیٹری کی چارجنگ کی سیٹنگ ہوتی ہے جس طرح دو نمبر کی سیٹنگ تھی سولر سے بیٹری کی چارجنگ اس طرح سے گیارہ نمبر کی سیٹنگ واپڈہ سے بیٹری کی چارجنگ کی سیٹنگ ہے تو اسے بھی ہم ڈیسیبل رکھیں گے یعنی کہ سیٹنگ کو ہم نہیں چھیڑیں گے اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے اسی طرح 12 نمبر اور 13 نمبر کی سیٹنگ بھی بیٹری کی سیٹنگ ہوتی ہے تو اس سیٹنگ کو بھی ہم نہیں چھیڑیں گے اور 16 نمبر کی سیٹنگ میں یہ ہمیں چار اوپشن دیتا ہے OSO, CSO اور SNU اور CUT تو یہ سیٹنگز جو کہ بیٹری کو چارج کروانے کی سیٹنگز ہیں کہ ہم بیٹری کو وابدہ سے چارج کروانا چاہتے ہیں یا سولر سے یا پہلے سولر رکھنا چاہتے ہیں بعد میں وابدہ لیکن ہم جیسے کہ بیٹری تو استعمال نہیں کر رہے تو اس لیے اس کو OSO پر ہی رکھیں گے تاکہ ہمارا وابدہ کا میٹر خامکہ نہ چلے کیونکہ فرنس بغیر بیٹری والے انورٹر پر بجلی کا میٹر اس سیٹنگ کی ویے سے خامکہ چلتا رہتا ہے جس سے ہماری بلنگ میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ نقصان دے ہے ہمارے لیے تو لہٰذا سولر نمبر کی سیٹنگ کو ہم OSO پر ہی رکھیں گے کیا کہ ہمارے گھر کا لوڈ چلتا رہے تو یہ سولر سے ہی ہماری طرف مخاطب ہو وابدہ سے ہماری طرف مخاطب نہ ہو کیونکہ اگر وابدہ سے مخاطب ہو جائے گا تو خامکہ ہمارا میٹر جو وہ چلتا رہے گا اور اٹھارہ نمبر کی سیٹنگ میں دو اپشن ہوتے ہیں جیسے کہ بی او این اور بی او ایف یعنی کہ خطرے کا الارم کہ جب بھی کوئی ایرر آئے تو یہ ہمیں بیپ کریں جیسا کہ فرنڈز انویٹر پر آنے والے ایررز کے بارے میں میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ایرر نمبر پانچ بی پی کا ایرر پندرہ نمبر کا ایرر اسی طرح چار نمبر کا ایرر تو جن دوستوں نے ویڈیوز نہ دیکھی ہوں میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں تاکہ آپ ویڈیوز کو واج کر سکیں اور ان ایررز کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا لازمی ہے تاکہ آپ اپنے انویٹر کو جلنے سے بچا سکیں تو یعنی کہ اٹھانہ نمبر کی جو سیٹنگ ہے ہم اسے بی اور این پر رکھیں گے تاکہ کوئی بھی ایرر انویٹر پر آئے تو یہ فورن ہمیں بیپ دے گا اور انیس نمبر کی سیٹنگ میں یہ دو اپشن دیتا ہے ای ایس پی اور تی ای پی یعنی کہ جب ہم انویٹر کی سکرین پر کام کر رہے ہوں اور اگر ہم کام کرتے کرتے اسکرین کو ایسے ہی چھوڑ دیں یا کوئی اور کام کرنے لگ جائے اور انویٹر کی سکرین ایسے ہی ہو تو یہ آٹومیٹک مین سکرین پر آ جائے تو ہم انیس نمبر کی سیٹنگ کو ای 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 س پی پر رکھیں گے تاکہ یہ آٹومیٹک مین سکرین پر آ جائے اور بیس نمبر کی سیٹنگ میں یہ دو اپشن دیتا ہے ایل آئی ایف اور ایل آئین ایل آئی ایف یعنی کہ جو سکرین پر لائٹ ہوتی ہے اسے آف رکھیں گے اور ایل آئین یعنی کہ جو سکرین کی لائٹ ہے اسے آن رکھیں گے تو ہم اسے ایل آئین پر رکھیں گے کیونکہ ہماری سکرین ہمیں نظر آتی رہے اور بیس نمبر کی سیٹنگ میں بھی یہ دو اپشن دیتا ہے ای آئین اور ای آئی ایف تو اسے ہم ای آئین پر رکھیں گے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہماری وابدہ یا سولر آن ہو یا آف ہو تو یہ ہمیں الہارم دے گا اور تیس نمبر کی سیٹنگ میں یہ بی وائی ڈی اور بی وائی ڈی کا پوچھتا ہے یعنی کہ آپ نے بائی پاس انیبل رکھنا ہے یا بائی پاس ڈیسیبل رکھنا ہے تو فرنس اس میں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں گے اگر ہم بی وائی ڈی پر رکھیں گے تو یہ بائی پاس ڈیسیبل ہو جائے گا یعنی کہ جیسے ہی ہم جیسے ہم آور لوڈلی چیزیں چلائیں گے یعنی کہ جیسے ہم آور لوڈلی چیزیں چلائیں گے تو اس کا بائی پاس ڈیسیبل ہوگا اور اگر ہمارا سولر سے جو ہے وہ پروپر طریقے سے وولٹ نہ آ رہے ہوں جیسے آبر ہو یا روشنی کم ہو جیسے اثر ٹو مغرب کا ڈائم ہوتا ہے اس درمیان اگر ہم آور لوڈلی چیزیں چلاتے ہیں تو زیادہ ٹارک لوڈ ہونے کی وائی سے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے وابدہ پر تو اگر ہم اسے بی وائی ڈی پر رکھیں گے تو یہ ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہم نے اس کو ڈیسیبل رکھا وہ ہوگا تو ہمارا انیورٹر جل سکتا ہے اور فوراں ٹرپ کر جائے گا اور آف ہو جائے گا کیونکہ ہیوی لوڈلی چیز ہوگی تو سب کچھ بند کر دے گا اور اس لئے ہم اس کو بی وائی ڈی پر رکھیں گے بائی پاس انیبل رکھ دیں گے یعنی کہ ہم وابدہ سے شیئر کریں گے جو ہمارا جو ہیوی لوڈ ہوگا جیسی ہم آن کریں گے اگر سولر سے ہمارے وولڈ پورے نہیں آ رہے ہو تو وابدہ پر وہ ٹرانسفر ہو جائے اور پچیس نمبر کی سیٹنگ ایف ڈی ایس اور ایف ای این ہے یعنی کہ جب بھی سولر سولر کی وائی سے یا انیورٹر کی وائی سے یا وابدہ کی وائی سے کسی بھی کسیم کا فولٹ آئے گا تو یہ اس فولٹ کا نمبر آپ کو اسکرین پر شو کرے گا چاہے آپ کے گھر کی کوئی ایمپلائنسز شارٹ ہو یہ ایرر آپ کو اسکرین پر شو کرے گا اس کی نمبرنگ شو کرے گا اس ایرر کی نمبرنگ شو کرے گا جیسے پانچ نمبر یا بی پی یا پندرہ نمبر اس طرح سے جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ نمبرنگ آپ کو شو کرے گا تو اس کو آپ نے ایف ای این پر رکھنا ہے اس کو آپ نے اینیبل ہی رکھنا ہے فولٹ اینیبل اور اس کے علاوہ فرینڈز 26 نمبر کی سیٹنگ سے لے کر 35 نمبر کی سیٹنگ تک یہ بیٹری کی سیٹنگز ہوتی ہے تو چونکہ ہم بیٹری نہیں لگا رہے تو اس لئے ہم اس سیٹنگز کو نہیں چھڑیں گے اور اسی طرح 37 نمبر کی سیٹنگ پر ہی ہم سے پوچھتا ہے کیا آف گریڈ ہے یا آن گریڈ ہے تو ہمارا سسٹم کیونکہ چھوڑا سسٹم ہوتا ہے دس کے ویے سے کم کا سسٹم جو ہوتا ہے اس کے لئے ہم رکھتے ہیں آف گریڈ اور جو دس کے ویے سے اوپر ہوتا ہے یا دس کے وی ہوتا ہے وہ کلاتا ہے آن گریڈ یعنی کہ وہ نیٹ بیٹنگ کا ہوتا ہے وہ واپڈا سے شیئر کرتا ہے یونٹ کو کہ اس کے لئے پھر ہم گریر میٹر لگاتے ہیں اور اس کے لئے پرمیشن ملنی پڑتی ہے تو اس کے بعد وہ شیئرنگ کرتا ہے تو وہ پھر واپڈا کو دن کے ٹائم پر یونٹ دیتا ہے اور شام کا ٹائم پہ ہمیں یونٹ واپس ملتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہمیں اس کا واپڈا جو ہے منتلی پھر ہمیں پے بھی کرتا ہے اور اگر آپ کو سسٹم شیئرنگ والا ہے تو آپ اسے آن گریڈ یعنی کہ ہائی بریڈ پر رکھیں گے اور اگر آپ کا سسٹم شیئرنگ والا نہیں ہے تو آپ اسے آف پر رکھیں گے یعنی کہ آف گریڈ اور 38 نمبر کی سیٹنگ میں یہ ہم سے پوچھتا ہے ایمپیر کا تو 38 نمبر کی سیٹنگیں اسے ہم 10 ایمپیر پر سیٹ کریں گے اور 49 نمبر پر ہمیں یہ لون اور لائپ دیتا ہے یعنی کہ انویٹر کی جو لائٹ ہے اسے آف رکھنا ہے یا آن تو ہم اسے آن رکھیں گے یعنی کہ ہم اسے لون پر رکھیں گے تاکہ ہمارے انویٹر کی جو لائٹ ہے وہ آن رہے تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو فرنس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں بغیر بیٹری والے انویٹر کیا سگیس تو میں کسی کو بھی نہیں کروں گا کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ آسل نہیں ہوتا تو میں آپ کوئی سگیس کروں گا تو فرنس اگر آپ لگائیں تو آپ انویٹر کے ساتھ بیٹری لاز بھی لگائیں بلے آپ کم کوس پڑی لگا لیں چھوٹی بیٹری لگا لیں سو ایمپیر کی لگا لیں آپ کیونکہ اس میں آپشن ہوتے ہیں انویٹر میں بھی ہمیں نہیں مل سکتی اور پھر بار بار انویٹر ہمارا ریشٹارٹ ہوتا ہے اور ہمارے بل میں بھی کم ہی نہیں آتی تو ہمارے جو سولر لگانے کا جو مقصد تا ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو فرنس میں آپ کو یہی سگیس کروں ہوں کہ آپ بیٹری ہی لگا لیں ساتھ میں تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو جو کہ میں بغیر بیٹری کے انویٹر کی سیٹنگز کے بارے میں آج آپ کو بتا چکا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ میری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ اس سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو جو دوست خود گھروں پر سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان تک یہ پہنچ سکے اور انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ